برکی خاندان آنے اور سسرال سے قریب ہونے پر کیا فوائد دنیا کرکٹ کا حیران کن واقعہ پاکستان کا اہم عزاز جب تین سگی بہنوں کے بیٹے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے محترمہ شوکت خانم کے والد اور دادا کیا کرتے تھے ان کا کیا تعرف تھا اور ان کی بہنیں ان کے شوہروں کی تفصیلی کہانی کیا موسیقی موسیقی مزشتہ ایک ساتھ میں عمران خان کے والد اور نیازی خاندان کے تفصیلی تعرف سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق ایک متوسط درجے کے خاندان سے تھا مگر عمران خان نے اپنی پیدائی سے ہی آسائشوں والی زندگی گزاری تو اس کا سارا کریڈٹ برکی خاندان کو جاتا ہے یعنی عمران خان کے ننیال کو عمران خان کے ننیال برکی خاندان کو دنیا میں ایک ایسا عزاز حاصل ہے جو اپنی مثال آپ ہے خان بہادر احمد حسن خان یعنی عمران خان کے نانا کی گھر تین بیٹیاں پیدا ہوئیں نعیمہ خانم شوکت خانم اور اقبال خانم اور ان تینوں بہنوں کے بیٹے قومی کرکٹین کے کپتان بنیں یعنی ماجد خان جعوید برکی اور عمران خان عمران خان اکرام اللہ نیازی کے بیٹے تھے انہیں اپنے والد کے آبائی گھر میں رہنا چاہیے تھا مگر ان کا سارا بچپن اپنے ننیال میں یعنی زمان پارک لاہور میں نزلا یہ وہ ماحول تھا جہاں پر پاکستان کا ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والا برکی خاندان تقریباً سار دہائیوں قبل آہستہ آہستہ آکر آباد ہوا ایک ایسا خاندان جس کی کم از کم ایک صدی قبل کی موجود تاریخ میں سب عالی تعلیم یافتہ آکسپورڈ اور کیمبرج سے پڑے لکھے انگریزوں کے چہیتے اور عالی اخدوں پر تینات اگر سچ کہا جائے تو میاں والی کے شرمند خیل قبیلہ سے تعلق رکھنے والے اکرام اللہ نیازی اور شوکت خانم کا جوڑ بلکل بھی نہیں بنتا تھا نیازی اور برکی خاندان میں کتنا فرق تھا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں برکی خاندان کی تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی عمران خان اپنی انیس سو اٹھاسی میں شائع ہونے والی کتاب عمران خان آل راؤنڈ ویو میں لکھتے ہیں میری والدہ کا تعلق ایک ترک افغان قبیلہ برکی سے تھا یہ بھی افغانستان سے برے سگیر آئے تھے اگرچہ وہ اپنے قبیلے سے تنازع کے بعد کچھ دیر سے برے سگیر پہنچے تھے دیگر پتھانوں کی طرح برکی اور نیازی اپنے پس منظر پر بہت فخر کرتے ہیں اپنی صدیوں پرانی شناخت سے جڑے ہوئے ہیں اسی طرح دوہزار گیارہ میں شائع ہونے والی اپنی سوانے حیات میں اور میرا پاکستان میں عمران خان اپنی والدہ کے برکی خاندان کا تعرف کرواتے ہوئے لیتے ہیں میری والدہ کے برکی خاندان کا تعلق کنی گرم سے تھا جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصبہ ہے وہ افغان سرحد کے قریب ایک ذرخیز وادی میں واقعہ ہے بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتی کہ ہمارے اجداد نے ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی دائم ان کا مقابلہ کرتے رہے بلاخر یہ خاندان بارہ گلوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے جس کو بستی پٹھانا کہا جاتا ہے شہر جلندر کے قریب امرت سر کے جنوب مغرب میں لاہور سے چالیس میل کے فاصلے پر پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے بھارتی مصنف فرینک حضور نے دوہزار گیارہ میں شائع ہونے والی اپنی کتاب عمران ورسیز عمران میں لکھا ہے چودمی صدی کے اولین حصے تک جنوبی وزیرستان کا خوبصورت علاقہ کنی گرم برکیوں کا وطن تھا جب یہ خوبصورت وادی بدترین قہد کا شکار ہوئی تو شوکت خانم کے اجداد وہاں سے ہجرت کر کے جلندر پناہ گزین ہو گئے کچھ برکی قبائل آج بھی کنی گرم درما شوکت خانم فرماتی ہیں کہ برکی خاندان نے کبھی انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی اس کے بالکل الٹ نیازیوں نے انگریزوں کا مکمل ساتھ دیا سکھوں کے خلاف ان کی مدد حاصل کی اور ان کی مدد بھی کی تحریک آزادی کے مجاہد ان کی گرفتاریوں میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے بدلے زمینے خطابات حاصل کیے عمران خان کے خاندان کا معاملہ اگرچہ مختلف ہے یہ نیازیوں میں شامل رہے مگر تاریخ میں کہیں بھی ان کے خاندان کا ذکر نہیں ملتا یعنی یہ گمنام رہے برکی ایک جنگجو قبیلہ مانا جاتا تھا اور اپنی اسی رویش کی وجہ سے انہیں اکثر نقل مکانی کرنی پڑتی تھی کہا جاتا ہے کہ برکی قبیلہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کرنے والی فوج میں شامل تھا جس کے صلاح میں انہیں جنوبی وزیرستان میں کنی گرم کا علاقہ بطور تحفہ ملا کنی گرم جنوبی وزیرستان میں وانہ سے بیس کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے محترمہ شوکت خانم کے نانا کون تھے اس حوالے سے سب سے مستنت والا ان کی بڑی بہن محترمہ نئیمہ خانم کا اردو ڈائجسٹ کو دو ہزار تیرہ کو دیے جانے والا ایک انٹریو ہے وہ بتاتی ہیں کہ میرے دادا احمد شاہ خان بہیسیت سیشن جج ریٹائیٹ ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی گھر آگئے جلندر والا ہمارا گھر کئی کنال پر پھیلا ہوا تھا گھر بڑھا کرنے میں میرے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں بچوں پر خاص توجہ کے نتیجے میں تینوں لڑکے تعلیم سے فراغت کے بعد بہت اچھے سرکاری عہدوں پر فائز رہے بڑے بیٹے شاہ زمان جلندر میں آنراری مجیس ٹریٹ تھے زمیدارہ کرتے اور سب ہی کی زمینوں کے نگران بھی تھے دوسرے نمبر پر احمد حسن خان صاحب میرے والد ماجد تھے جو میاں والی سے بہیس ایتر ڈپٹی کمیشنر ریٹائٹ ہوئے تیسرے نمبر پر محمد زمان خان تھے جو پوسٹ ماسٹر جرنل ڈاخن آجات لاہور رہے انہوں نے لاہور کے علاقے زمان پارک کی بنیاد رکھی زمان پارک انہی کے نام سے منصوب ہے میری والدہ کا نام امیر بانو تھا والدین کا اپس میں مہروم محبت کا تعلق تھا دونوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہم سب بہن بھائی اپنے والدین کے بہترین کردار ٹیم کے کیپٹن بھی رہ انہیں انگریزوں کے لیے خدمات پر خان بہادر کا ٹائٹل ملا آگا احمد حسن خان بریٹش راج بین بیوروکریسی میں عالی عہدوں پر فائز رہے انہوں نے تیس سال تک بطور ڈپٹی کمیشنر سیٹ ٹرٹمنٹ کمیشنر اور مجسٹریٹ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی احمد حسن خان کی آخری پوسٹنگ نائنٹین تھرٹی سیون سے نائنٹین فورٹی تک بطور ڈپٹی کمیشنر میا والی ہوئی وہ انیس سو چالیس میں ریٹائر ہوئی تو انہوں نے ڈلہوزی کے سیاحتی مقام پر ایک خوبصورت گھر خریدا یہاں سے ہمالیہ کا انتہائی دلکش نظارہ نظر آتا تھا پانچ سال تک یہ اس سیاحتی مقام پر رہے مگر پھر انہیں دل کا آرزہ لاحق ہوا تو انہوں نے جالندر میں اپنے آبائی گھر جانے کے بجائے اپنے چھوٹے بھائی خان بہادر احمد زمان خان کے اپنے چچا کے گھارا کے رہائش بزیر ہوں یہی وہ احمد زمان خان ہے جنہیں امران خان نے دروغ گوئی کرتے ہوئے اپنی ٹوئٹ میں اپنے دادا کے بھائی قرار دیا تھا مگر امران خان دوہزار گیرہ میں شائعہ ہونے والی اپنی سوان حیات میں اور میرا پاکستان میں انہی خان بہادر امر زمان خان کا سچ بھی لکھتے ہیں زمان پارک میں سب سے پہلا مکان میرے نانا کے بھائی نے بنایا تھا جن کا نام امر زمان خان تھا 1947 میں حجرت کے بعد میرے نانا کا خاندان بھی یہی آن بسا شام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا متاریکی پھیلنے تک گھر سے باہر گھومتا رہتا تاہم میری والدہ کو کبھی پریشانی لاحق نہ ہوئی انہیں معلوم تھا کہ رشتے کے بھائی میرے ساتھ ہیں دودھ کے لیے ہر گھر میں بھینس یا گھائے پالی جاتے 1940 میں محترمہ شوکت خنم کے چچا احمد زمان خان بطور پوسٹ ماسٹر جنرل لاہور میں تینات تھے انہیں انگریزوں نے خوش ہو کر خان بہادر کا ٹائٹل دیا انہوں نے زمان پارک میں گھر بنایا تو تب اس کا نام زمان پارک نہیں بلکہ سندر داس پارک تھا یہاں پر کل پانچ گھر تھے اور ان تمام گھروں میں ہندو آباد تھے احمد زمان خان نے یہاں پر چھٹا گھر بنایا آج ہم لاہور میں زمان پارک کی طرف جائیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا روح پرور اور روح افضاء مقام ہے ایک طرف نہر ہے اور اب تو یہ لاہور کے سنٹر میں آ چکا ہے اور پوش اور مہنگا ایریا جانا جاتا ہے لیکن اگر ہم قیام پاکستان کے وقت لاہور کا نقشہ دیکھیں تو اس وقت یہ بلکل ایسا ہی علاقہ تھا جیسے آج لاہور سے ہٹ کر کوئی ذریعی علاقہ یا کوئی پسماندہ علاقہ ہوتا ہے اکیل عباس جعفری کی شاندار کتاب پاکستان کرونیکل سے مدد لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 18 مئی 1948 کو جلو کے قریم پاکستان کی پہلی نہر کی خدایی کا کام شروع ہوا اس نہر کا پورا نام بمبا والا راوی بیدیا دیپال پر لنک ہے تاہم یہ اپنے نام کے قبل اس نہر کی تعمیر مکمل ہوئی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ قیام پاکستان کے قریب سندرداس پارک ایک ایسا دہاتی علاقہ ہوگا جو شہر سے باہر ہوگا دہاتی ماحول ہوگا ہر گھر کے سہن میں دودھ دینے والے مویشی ان کا فضلہ ہوگا تچی گلیاں اردگرد کھیت اور پانچ چھے گھر یہ ایک تصوراتی منظر ہوگا سندرداس پارک خان بہادر احمد زمان خان نے سندرداس پارک یعنی زمان پارک کو رہائش کے لیے کیوں چھنا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کی شاندار تعلیم کے لئے انہیں چیف کالج یعنی ایچیسن کالج میں داخل کروانا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے ایچیسن کالج کے قریب انہیں سندرداس پارک رہنے کے لئے مناسب جگہ لگے ان کے بیٹے یعنی جاوید زمان امجد زمان اور ہمائیوں زمان چیف کالج میں پڑھتے تھے جاوید اور امجد کے ساتھ ہمران خان کا بچپن کرکٹ کھیلتے ہوئے گزرا اگلی اپیسوڈ میں ہم آپ کا تاروف جانگیر خان سے کروائیں جن کی گین سے 86 سال پہلے لارڈز کرکٹ گراؤن میں چڑیا کی موت ہوئی جسے آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے جوانی میں بالکنی سے گر کر جان بھک ہونے والے بکا جلانی کی فلمی کہانی سندرداس پارک کیسے زمان پارک بنا اور برکی خاندان کا کادیانیوں سے کیا کوئی تعلق ہے یا یہ الزامات جھوٹ پر اپنی ہیں